ہلو میں ہوں ملی آپ کا دوست موٹیویشنی سپیکر اور بزنس کوچ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیشہ کس طرح خوش رہا جائے یاد رکھیں کہ خوش رہنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو جوئے وہ شکر ادا کریں لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نعمت سمجھا کس چیز کو ہم نے نعمت سمجھا پیسے کو ہم نے نعمت سمجھا بڑی گاڑی کو بڑے گھر کو اچھے بینک بیلنس کو ہم نے ان ساری چیزوں کو ایک اپنے مائنڈ کے اندر ایک نعمت کا کونسپٹ دے کر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں وہ خوش ہیں اور جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں وہ دکھی ہیں وہ سیڈ ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارے گا ایسا ہم یہ جناب یاد رکھیں کہ اگر آپ کی سانس آ رہی ہے ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں اگر آپ کی سانس آ رہی ہے آپ کی سانس جا رہی ہے آپ صحیح سے اوکسیجن لے پا رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے وہ دانا ایک شخص کہ وہ ہسپیٹل میں گیا اور جا کر دیکھا تو ڈاکٹر نے اس کے اوکسیجن لگا دیا اور آدے گھنڈے جب اس کے اوکسیجن لگا رہا اور اوکسیجن مارک زب اس کو اتارا تو اس کے ہاتھ میں دو سو ڈالر کا جو بل تھما دیا اس نے ہاتھ میں بل دیا اور کہا کہ یا اللہ انہوں نے صرف آدے گھنڈے مجھے آکسیجن مارکز لگایا تو دو سو ڈالر کا بل پکڑا دیا بیت پچیس سال سے میں تیری آکسیجن لے رہا ہوں مجھے تو کوئی بل دی ملا یاد رکھیں سانس کا آنا جانا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے اگر ہے آپ اس کے اوپر بھی خوش ہو سکتے یاد رکھیں نعمت کا ایک قانون ہے یہ ایک اللہ کا قانون ہے یہ ایک نعمت کا قانون ہے کہ نعمت کا آپ جتنا شکر ادا کریں گے وہ اتنی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے بڑھا دی جاتی ہے انکریز ہو کے آپ کو ملتی ہے تو جس جس نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے آپ کو وہ ملٹیپلائی ہو کے ملے گی آپ کو انکریز ہو کے ملے گی یاد رکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھا نہیں سکتے جن کو ڈرپے لگ رہی ہیں لیکن اگر آپ کھا سکتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے آپ اس کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں جو کھان ہیں بہت سے ایسے جن کا حضم نہیں ہوتا وہی پائپ لگے وہی نلکیاں لگی ہیں بہت سے ایسے جو پانی نہیں پی سکتے ہیں ڈیالیسس پر ہیں یاد رکھیں آپ ہسپتال کے چکر لگ رہے سب سے بڑے نعمت آپ اس وقت زندہ ہیں آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے یاد رکھیں خوش رہنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اپنی خوشیوں کو ڈیلے مت کریں خوشیوں کو ڈیلے کرنا کیا ہوتا ہے کہ میں آج سے چار سال کے بعد خوش ہو جاؤں گا جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گی جب میں خوش ہو جاؤں گا جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا جب میں خوش ہو جاؤں گا جب میں انجینئر بن جاؤں گا جب میں خوش ہو جاؤں گا جب میرے ساتھ یہ ہو جائے گا جب میں خوش ہو جاؤں گا یاد رکھیں جب جب آپ اپنی خوشیوں کو ڈیلے کر دیں گے چار سال پانچ سال تین سال دو سال آپ اس وقت خوش نہیں رہے پائیں گے پھر آپ جب چار سال کے بعد اس مقام پر بہت جائیں گے پھر آپ اپنی خوشیوں کو اور ڈیلے کر دیں گے اور آگے بڑھا دیں گے آپ نے خوش رہنا ہے ابھی رہنا ہے اور right now in the present آپ نے خوش رہنا ہے آپ نے اپنے فیچر کے اوپر کونسٹیویٹ ضرور کرنا ہے فیچر کے لئے محنت ضرور کرنی ہے اس لگل ضرور کرنی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیں گے یاد رکھیں انسان جو ہے وہ اپنی پوری زندگی اپنی صحت جو ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا دیتا ہے اور پھر وہی پیسہ اپنی صحت کو واپس لانے میں لگا دیتا ہے اور جیتا ایسا ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور مرتا ایسا ہے کہ جیسے کبھی جیئے ہی نہیں ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا تو اس کے لئے سٹرگل تو کرنی بڑھے گی اس کے لئے محنت تو کرنی بڑھے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لئے اپنے آپ کو دکھی کرنا پڑے سیٹ کرنا پڑے یاد رکھیں اسی پروفیشن میں قدم رکھی ہے جو آپ کا پیشن ہے جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن یہ گزائے گا تو آپ خوشی خوشی کام کریں گے اور اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزاریں گے یہ تھی آج کی چھوٹی سے اپڈیٹی ویڈیو کو ایک ویڈیو پتھنا لائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آن لائن انڈنگ کورس جو ہے وہ پھر سے میں سٹارٹ کروا رہا ہوں اپورک کا اور اس کے بعد ایک یوٹیوب کورس ہوگا اور اس کے بعد تھوڑی سی کورسیز ہو رہے ہیں وہ کورس بھی میں سی چینل پہ کروں گا اگر آپ کا آن لائن انڈنگ کے اندر تھوڑا سا بھی انٹرس سے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتا ہوں اسے اگلی ویڈیو میں till نیکس ٹائم اللہ آفیس